آئیے شروع کرتے ہیں پاڈکاسٹ لو سامو حضرت مالک بن دینار مشہور اللہ کے ولی ہیں آپ نے مجھ سے بھی ان کا کئی بار ذکر سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا ایک ایسی چیز ہے جو شاید بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں میں نے تو آج تک بیان نہیں کی تھی آج آپ کی خدمت بھی ارز کرتا ہوں ارز کردہ دانشدی موت ہو گئی ہے مالک بن دینار اب دینار کیا ہوتا ہے یہ درہم دینار یہ روپیہ پیسہ یہ کیا بات ہوئی یہ ہوئی ہے کہ حضرت مالک بن دینار کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے آپ اپنے گھر سے نکلے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں بڑا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں بندیوں پریشان نہ ہویا کرو تو آڈی اپنی گیتیاں گیا آئی ہیں کدھی دکھا آجائے نا اوصلی نا ٹوریا کرو اللہ دے یقین دکھا کرو میں بار بار یہ جو میں نے اتنا خطاب کیا اس کا مفہوم میرا صرف یہی ہے کہ آپ اپنے اللہ پر یقین نہ چھوڑا کریں ربنا کے لئے نہ کریا کرو اوصلی نا ٹوریا کرو ٹھیک ہو کہ جی اچھے دین سدا نہیں نہ رہنے تو جائے جو رکھو پیڑے دین بھی سدا نہیں رہنے آگی حضرت امار ایک دن دینار ان کو ابھی پینے دینار کیوں کہا جاتا ہے اب اپنے گھر سے بار نکلے تو جیب میں کچھ نہیں تھا تو راستے میں نہر آئی آپ نے نہر سے پار جانا تھا کشتی والے کو کہتے ہیں یاں میں بیٹھ جاؤں اس نے دیکھا کہ ایک بے حال سا آدمی ہے بے حکم سا بندہ ہے فقیرانہ روح میں ہے اور نے کہا بے جاؤں وہ جیسے ان کی عادت ہوتی ہی ہم لوگوں اگر نہ بے جاؤں بابا ہوتے بے جاؤں کونے آپ اللہ کے پہبوب بندے نے کشتی میں قدم رکھا اور ایک کونے پر بیٹھ گئے دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے انہوں نے اپنا اپنا معافضہ دیا جو بھی کشتی کا اس وقت کرایا تھا وہ دیا تو حضرت مالک کے پاس جب آئے کہتا جناب کرایا کرو بابا جی لے آؤ سارے نے دیتا توسی بھی دیو حضرت مالک فرمانے لگے یاں میرے کوئر تو کوئی جو بھی نہیں انہیں گالت سنیں کوئی نہ انہیں نعوذ باللہ آپ پہ تھپڑا بھی بارے شروع کر دیتی توبہ استغفراللہ حضرت مالک پر اس نے تھپڑ برسائی یہاں تک اتنا مارا غصے سے کہ آپ کشتی کے اندر بھی ہوشتا جو کے گر گئے واہ سمار اللہ اب سنیں گازالہ بتاؤ بے ہوش پڑے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ بندہ کہنے لگا یار کہتے بابا فہود ہی نہ ہو گیا ہو گئے یہ بندہ ہے باقی سے سارے چودو بیٹھے ہو موہ تے پانی پونی پاؤ اب کوئی کشتی میں آپ کو پہچاننے والا نہیں اللہ کی شان یہ بھی دیکھو کوئی بندہ آپ کو پہچاننے والا نہیں تو ایک آدمی کے پاس پینے والا پانی تھا اس نے آپ کے چیرے پہ چھڑکاؤ کیا تو چیرے پہ چھڑکاؤ کرنے کے بعد اس نے حضرت مالک کو ہوش دلوایا ہوش میں آنے کے بعد حضرت مالک جب بیٹھے نا تو وہ پھر کہنے لگا اب بابا چنگا بندہ تو پیسے کوئی نہیں دن دا تنو اکل کوئی نہیں سی کشتیج میں تو پہلے کوئی کرائیت لیا نا سی آپ کی آنکھ میں آنسو آگئے فرما لگے چل میں فیر لنگ دا وردہ دے دا گا اس نے دوبارہ جسارت کے لیے آپ کی طرف قدم بڑھائے نا تو حضرت مالک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف دیکھا تو آنکھ میں ہلکا ہلکا آنسو اٹھ کے نا کشتی کے کنارے کی طرف چل پڑے اب وہ آدمی دیکھے وہ کہتا بابا ٹھائر جاتا انہوں کی ہو گیا ہے ایدہ پانی میں جو ڈوبو مریں گا پانی ترنے یہ اس نے کہا کہنے لگا ہن کشتی بیجھتے نہیں ترنہ پانی ترنے حضرت مالک کے چھرے پہ خوبصورت مسکرہ ہٹھائی فرما چالے پہ راج اللہ دے یارانہی رنگ بے اخلے حضرت مالک کشتی کے کنارے پہ بیٹھیں اچانک کیا دیکھا کہ پانی میں مچھلی آئیں ہار مچھلی کے موں نے ایک ایک دینار رکھا ہوا ہے پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور وہ زبانے حال سے کہہ رہی ہیں سرکار مجھ سے لے لے سرکار مجھ سے لے لے سرکار مجھ سے لے لے مچھلی بول نہیں سکتی سمجھ آئی حضرت مالک نے ایک مچھلی کے موں سے دینار پکڑا اور اس شخص کو دیا اب ساری کشتی حیرت زدہ ہر انسان حیرت میں ڈوبا ہوا وہ تیروں آ پہ گیا وہ بھائی گر گیا آپ کی قدموں میں اس نے کہا کہ سرکار میں نو معافی کر دو میں تو ترن پیشانے کوئی نہیں آپ اتنے بڑے اللہ کے محبوب ولی ہیں فرمایے آپ مجھے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے ہم یوں بھی سفرکار لیا کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کہ کشتی سے نیچے قدم رکھا اور پانی پہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے بس اتنا زیادہ نہیں زیادہ آگے میں جاؤں بس اتنا زیادہ آگے میں جاؤں